دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں مسٹیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہارتک سواگت ہے زندگی اور موت ایک ایسا رہ سے ہے جسے جتنا سلجھایا جائے وہ اتنا اور علشتا جاتا ہے انسانوں کی آتما ہتیا کرنے کے بارے میں تو آپ سنتے ہی آئے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی جانور یا پکشیوں کی آتما ہتیا کرنے کے بارے میں سنا ہے یہ سن کر آپ بے شک حیران ہو رہے ہوں لیکن زندگی اور موت کے رہسے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور پکشی بھی اُلج جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ستھانوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں جانوروں اور پکشیوں کا آتما ہتیا کرنا عام بات ہے سکوٹلینڈ کے ڈمبارٹن میں ملٹن نامک گاؤں میں ایک ایسا بریج موجود ہے جو کتوں کو آتما ہتیا کرنے کے لیے اپنی اور اگرشت کرتا ہے اٹھارہ سو اناٹ میں بنے اس رہسے میں بریج کا نام پوور ٹاؤن بریج ہے اس بریج سے کتے اچانک ہی بینا کسی کارن کے کود جاتے ہیں اور پچاس فیڈ کی اونچائی سے گرنے پر ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن کئی گھٹناو میں بریج سے گرنے کے بعد اگر کوئی کتا بچ بھی جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس بریج سے کود کر آتما ہتیا کر لیتا ہے انیس سو پچاس سے ساٹھ کے دشک میں یہاں کتوں کو پہلی بار آتما ہتیا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور انیس سو ساٹھ سے لے کر آج تک اس بریج سے لگ بھگ چھے سو کتے کود کر آتما ہتیا کر چکے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اب تک سبھی کتے اس بریج کے ایک خاص جگہ سے ہی کود کر آتما ہتیا کرتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بریج پر بری شکتیوں کا سایا ہے انیس سو چورانوے میں ایک آدمی نے اپنے بچے کو اس بریج سے نیچے پھینک دیا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ بچہ انٹی کرائسٹ ہے اور کچھ مہینوں بعد اس آدمی نے بھی اس بریج سے کود کر آتما ہتیا کر لی ایک اور تھیوری کے انسار اوور ٹاؤن بریج ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا ملتی ہے اور جس کارن کئی بار کچھ شکتیاں کروس بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس بریج پر ایسی کیا چیز ہے جو کتوں کو آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ آج تک ایک رہسے بنا ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ کتے نہ دکھنے والی چیزوں کو آسانی سے محسوس کر لیتے ہیں اور ان سبھی گھٹناوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک چیتابنی دینے والا بورڈ لگایا گیا ہے جس میں لوگوں کو اپنے کتوں کو بریج پر سابدھانی سے رکھنے کا نردیش دیا گیا ہے بھارت کے آسان میں موجود جتنگا ویلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پکشیوں کے آتما ہتیا کرنے کا نظارہ اپنے آپ دکھ جائے گا پکشیوں کی آتما ہتیا کی گھٹناوں کے کارن یہ گاں دنیا بھر میں چرچہ کا ایک وشے بن چکا ہے جتنگا کی کچھار نامک گھاٹی کی تلہتی میں کود کر ہزاروں پکشی ایک ساتھ ایک خاص موسم میں آتما ہتیا کرتے ہیں اس کا کیا رہصے ہے اس بات پر بیگیانک اب تک کوئی خلاصہ نہیں کر پائے ہیں یہ گھٹنا زیادہ تر مونسون کے مہینے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اماوس اور کوہرے والی رات کو پکشیوں کے آتما ہتیا کرنے کے ماملے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر بھوت پریتوں کا سایا ہے جبکہ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ تیز ہواوں کے کارن پکشی اپنا سندلن کھو بیٹھتے ہیں اور آس پاس کے پیڑوں سے ٹکرا کر ان کی موت ہو جاتی ہے بھارت سرکار نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے مشہور پکشی وشیشک ڈاکٹر سین گپتا کو نیوکت کیا تھا ڈاکٹر سین گپتا نے لمبے سمیہ تک ادھیان کرنے کے بعد کہا کہ پکشیوں کے اس آسامانے ویہوار کا کارن موسم اور چمبکی شکتیاں ہیں اور برسات کے موسم میں جب گھرہ چھایا ہوا ہو اور ہوا چل رہی ہو تو شام کے سمیں جتنگا گھاٹی کی چمبکی شکتی میں تیزی سے بدلاو آتا ہے اور اس پریورتن کے کارن ہی پکشی آسامانے ویہوار کرتے ہیں اور روشنی کی اور آکرشت ہوتے ہیں جس کے چلتے پہ آس پاس کی چیزوں سے ٹکرا کر اپنی جان گوا دیتے ہیں اپنے شوت کے بعد انہوں نے یہ سلاہ دی کہ ایسے سمیں میں روشنی جلانے سے بچا جائے ان کی اس سلاہ پر عمل کرنے کے بعد پکشیوں کی موتیں چالیس فیصدی کم ہو چکی ہیں لیکن بات چاہے جو بھی ہو یہ ستھان پکشیوں کی آتما ہتیا کے کارن دنیا بھر میں تو رہ سے بنا ہوا ہے تو دوستوں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے